نمسکار انڈیا وائز دیکھ رہا ہے آپ اور میں ہوئے آپ کے ساتھ شیوہم دوبے بلٹنگ کے شروعات کریں گے بڑی خبر کے ساتھ خبر گورکپور سے ہے جہاں مکہ منتری یوگی آز اتنات نے اٹل آواز سے ویدیالہ کا ادھگاچن کیا ہے ورچولی ادھگاٹن سہجنوہ میں اسطحط اٹل آواز سے ویدیالہ کا ادھگاچن کیا گیا ہے مکہ تیتی کے روپ میں کیمنٹری سنجے لیشاد موجود رہے تو یہ بڑی خبر میں آپ کو بتا رہے ہیں گورکپور سے جہاں پر اتر پردیس کی مکہ یوگی آز اتنات نے ادھگاچن کیا ہے اٹل آواز سے ویدیالہ کا ادھگاچن کیا گیا ہے ورچولی ادھگاٹن کیا گیا ہے اس کا مکہ منتری کے ہاتھوں اور سہجنوہ میں اسطحط اٹل آواز سے ویدیالہ کا ادھگاچن کیا گیا ہے جہاں پر مکہ تیتی کے روپ میں کیمنٹری سنجے نشاد وہاں پر موجود رہے تو اس وقت کی بڑی خبر میں آپ کو بتا رہے ہیں مکہ منتری یوگی آز اتنات نے اٹل آواز سے ویدیالہ کا ادھگاچن کیا ہے ورچولی اور یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سہجنوہ میں اسطحط یہ اٹل آواز سے ویدیالہ جہاں پر مکہ تیتی کے روپ میں کیمنٹری سنجے نشاد پہنچے ہوئے اور مکہ منتری یوگی آز اتنات نے ورچولی اس ویدیالہ کا ادھگاچن کیا تو یوگی آز اتنات نے اٹل آواز سے ویدیالہ کا ادھگاچن کیا ہے ورچولی ادھگاچن سہجنوہ میں اسطحط تٹل آواز سے ویدیالہ کا ادھگاچن ہوا ہے اور مکہ منتری نے اس کا ورچولی ادھگاچن کیا اور موکے پر اس قبر پر ہمارے ساتھ ہمارے سایوگی آونیش مڈی تری پاٹی ہمارے ساتھ گورکپور سے لائف جڑ گئے ہیں آونیش آج اٹل آواز سے ویدیالہ کا ادھگاچن ہوا ہے مکہ منتری نے ورچولی اس کا ادھگاچن کیا ہے موکے پر کون کون سے منتری موجود رہے ہیں مکہ منتری نے جس ویدیالہ کا ادھگاچن کیا ہے اس میں کتنے بچے ہیں جہاں پر آنمانت اس ویدیالہ میں کتنے بچے ہیں بھی اور کن کن بچوں کو اس میں پڑھنے کا موقع مل سکتا ہے اگر ہم آتل آواز سے ویدیالہ کی بات کریں تو جو گریر طوی کے لوگ ہوتے ہیں جن کی پڑھنے کی دیوستائیں سمجھی تو نہیں ہوتی ہیں ویسے ان کو جو لال کارڈ یا سفید کارڈ کے لیے ہوتے ہیں ان کو ان ویدیالہ میں اڈھگاچن ہوتا ہے اور ان کے پری آفتار سے سرکار دوارہ پڑھائی کو کیا ہے تو اونیش جس طرح سے مکہ منتری نے اس کا ادھگاٹن کیا اور اس ویدیالہ میں ایک طریقے سے کہیں کہ وہ بچے سکھا لے سکتے ہیں جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا ہے تو یہ مکہ منتری کی طرف سے اچھی پہل اونیش سندر پہل ہوتی ہے اگر وہی مانا جائے مکمنٹری مہادے جب اپنے جلے پر آتے ہیں تو مانا جائے کہ سہسین اور پرساسن جو بھی ہے نائی پرساسن سے لوگ اتنا اپنے آپ کو نیائی کی امید نہ کرتے ہوئے مکمنٹری مہادے سے نیائی کی امید کرتے ہیں ایکنے آپ نے دیکھا ہوگا جو مکمنٹری مہادے جب گورک پر میں رہتے ہیں وہ خریادی ہوتے ہیں ان کی ایک لمبی کٹار لگی راتی ہے اگر مانا جائے تو دیر رات بارے بجے سلے کر کے سورہ پانچ رہے تک جب تک مکمنٹری مہادے کا گیٹ کھل نہیں جاتا ہے تب تک ایک لمبی کٹار لگی راتی ہے تو مانا جائے کہ گورک پر کے لیے مکمنٹری جو ہے لوگ بھگوان کے سطح روض میں مکمنٹری مہادے کو ہر گھر سوچتے ہیں امیش اگر ہم اسپیسپیکلی بات کریں صرف گورک پر کے لیے ہی نہیں بلکہ وہ بچے جو یتیم ہو جاتے ہیں کسی درگھٹنا میں جن کے ماباپ درباگیوس ان سے دور ہو جاتے ہیں اور کورونا کال میں بھی ہم نے دیکھا کہ ہجاروں بچے یتیم ہو گئے ان کے لیے یہ ودیالہ کتنا ایک طریقے سے کہیں کہ امرت کی طرح ہے جو بچے کلپنا بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ بھی کبھی سکول میں جائیں گے کیونکہ ان کی فیس بھرنے والا کوئی نہیں ہے ایسے بچوں کے لیے یہ صرف ودیالہ ماتر یا پھر ایک طریقے سے کہیں کہ ان کو ایک نئی زندگی یا کوئی بچے چھوٹ گئے جن کا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے یا کوئی نوجات مل گیا کوئی اس کے آگے پیچھے نہیں ہے ایسے بچوں کے لیے یہ جو اطل آوافی ودیالہ کی بات ہے یہ بڑی سوگات ہے اور یہاں سے لوگ جو ہے مخمتری مہودے کا یہ سوچنا ہے کہ یہاں کے جو بچے ہیں وہ بڑے پدوں پر پدوں نفتی ہوں ایسی خود مخمتری مہودے کی ہے اور یہاں جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کے لیے جو ہے یہ کافی جو ہے گوہرانتی کی بات ہوگی اور ان کے لیے بڑی سندر پہنگ مانا جائے کیونکہ اگر ہم بات کریں ایسے لوگوں کے لیے جو ہے مخمتری مہودے کا یہ سندر پہنگ ہے تو اونیش یہ جو ودیالہ ہے وہ کیا پرارم ہو چکا ہے یا بھی پرارم ہوگا اور ایڈمیشن بچوں کا شروع ہو گیا ایڈمیشن تو شروع ہو گیا ہے ودیالہ پرارم کر دیا گیا ہے ایڈمیشن سروع ہو گیا ہے بچے آ رہے ہیں آج ورکوال ادھاٹن بھی کر دیا گیا ہے ایسے گورپل چینے میں اور بھی ودیالہ ہے جو پہلے سے چل رہے ہیں اور وہاں جو ہے سرکاری اور جناہوں کا لاب ان کو نیرن پر ملتا رہتا ہے ٹھیک ہے اونیش بہت بہت دھنیواد آپ کا ہم سے جوڑنے کے لیے اور اس خبر پر جانکاری ہمارے ساتھ ساجہ کرنے کے لیے تو وہی مکہ منتری یوگی آدھتنات نے اٹل آوازی ودیالیوں کے سیکشڑک سطر دوزار چوبیس اور پچیس کے شبارم کا سطر انہوں نے شبارم کیا اس افسر پر انہوں نے میدھاوی ودیارتیوں کو پرسکت بھی کیا انہوں نے کہا کہ یہ پہل سکشہ کے چھتر میں ایک سکاراتم قدم ہے اور ودیارتیوں کو پروتصاہیت کرنے میں سہائک ہے سنیے مکہ منتری نے کیا کچھ کہا یہ ہمارا سوہاں کیا ہے کیاٹا لآواز سے ودیال ہے ہم لوگوں کو ایسے سمیہ میں سوہرم کرنے کا اثر پرات پر ہوا جات آدھنی پروہان منتری سین نریندر موڈی جی نے رائشتار سرمکوں کی بچوں کی سمسیہ اور ان کے سیکس اتھان کے لئے دیس بھر کو آوہان کیا تھا کہ اس کے لئے ان کچھ کیا جانا چاہیے اور اس پورے پویتر کارکرام کے لئے اس سے اچھا اثر ہمارے لئے نہیں ہو سکتا تھا کہ سرگے اٹل بہاری پانچ پہ جی کی جنم ستاتبی ورس کے سباوسر پر ہم لوگوں نے گت ورس پردیس کے اٹھارہ منڈلیے مکھیالیوں پر اٹھارہ اٹھال آوہ سے بدیالے آدھنی پردھان منتری سین نریندر موڈی جی کے کرکمروں سے پرارمب کیے آپ نے اٹھال آوہ سے بدیالیوں میں پرویس لینے والے چھاتروں کو پردھم چڑھن کا کارکرام پرارمب سوارمب ہونے کے ساتھ ساتھ اس دیتی سیکسک ستر کا سوارمب کرنے کے لئے آج ہم سب یہاں پر اکتروں اے ہیں میں لکھنو سہارانپور میرٹ بریلی مراداباد علیگر آگرہ کانپور جھاسی پانتا پریاغر نرجاپور واراناسی آزمگر گوڑکپور بستی ایوڈیا اور لکھنو ان سبھی اٹھارہ منڈلی مکھیالیوں پر جس میں میرٹ کا مدیال بلند سر میں اور جھاسی کا للیت پور میں سنچالی تھے مراداباد مرمانہ دین ہے اور بریلی کا بھی مرمانہ دین ہے بھائی دیتا بھرستا بھرستا چار سے آب سی بٹوارا سے اور جہاں بھی بھرستا چار ہوگا عراجت ہوگی اب ہاں ہوگا وہاں پر جنگل راج بھی ہوگا اب بھرستا ہوگی اور سرکشت ماہول ہوگا کسی کا سممان نہیں ہوگا اور اسکسہ ہے اس لیے جب سماج کو اچھے بڑے کی جانکاری نہ ہو جب سماج کو صحیح عسام نترت تو نہ ملے تو اسکسہ جیسی براریاں پھر تیجی کے ساتھ پھیلتی ہے اور سماج کا ایک بڑا تب کا جب اس کی چپیت میں آتا ہے تو گریبی بھوک مری اب اس ساری وکرتیاں سماج کے سامنے دیکھ لیے کو ملتی ہے سلطانپور میں ڈھکیتی کی گھٹنا میں شامل رہے آروپی منگیش یادو کی پولیس موٹھ بیڑ میں سپریم وں اس لوٹ کے پرکرن میں شک پتی شک سونے کی کرامت بھی کی جا چکی ہے اس موٹھ جو جو ایلر ایسوشییسن کی کالی لیگیشن کے ون اسکتروں پہ مدکاریوں سے مل رہا تھا ان کے پردیک شدہ کے دوارہ کل سوی ایک ویڈیو چاری کر کے ویڈیا کے مانگو سے سب کو حغط کر آیا گیا کہ ہماری شد نے اس ترام کیا چاہیے کسی بھی گھٹنا میں پولیس کا پچھا موٹیش گھٹنا کو پنا کرنے کا ہے اور اپرادیوں کو یا جین برکتیوں نے اس گھٹنا کو کاریت کیا ہے اس کو پنگڑنے کا ہے لیکن جب بھی پولیس پولیس کاروائی کرتی ہے اس دوران بانگماشوں کے دورہ بھی پیاری پولیس پر کی جاتی ہے ایسے سٹی میں جو اس میں جو ہمارے راج کی جنتہ کی سیمہ کی سب کرنے تاریخ کر رہی بی جی پی کے سانسط سمبیت پاترہ کا یہ کہنا ہے کہ آپ کو پردان منطری کے سی جائیز سے ملنے پر آپتی ہے لیکن جبراہل گادی چینی پردان منطری الہار عمر سے ملتے ہیں اور ایم اویو پر ہستاکشر کرتے ہیں تو جارج سوروس سے کوئی آپتی نہیں ہے سنتوس نے اسپسٹ کر دیا کہ بھارتی جنتہ پارٹی پوجہ آرچنا کا استعمال راجنیت فائدے اور نقصان کے لئے کرتی بی جی پی نے اسپسٹ کر دیا کہ کل کی پوجہ کا مقصد لوگوں کے دماغ میں حل چل پیدا کرنا تھا کہاں سپنا دیکھا بی سنتوس جی نے اس بات کا کہاں اس بات کا سپنا دیکھا پوجہ آرچنا پر کس نے سوال اٹھا پوجہ کرنے کو کس نے غلط کہا آستھا پر کس نے سوال اٹھا اس کا مطلب بھارتی جنتہ پارٹی کا مقصد پوجہ کرنا نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا مطلب پوجہ کے بدلے راجنیتی کا لاب اور نقصان دیکھنے کا دی ایل سن تو اس پر کیا بھولو مجھے تو بڑا آشچرے لگ رہا ہے کچھ نیتاؤں نے کل ماننی پردھان منتری جی نے جس پرکار سے چیف جسٹس آف انڈیا کے آواز گرہ میں ان کے انویٹیشن پر گرنپتی جی کی اپاس آپ کیا چاہتے ہیں کہ not the different pillars of democracy meet cannot they converge should not they be friends should they be enemies should they not be talking to each other should they not extend a handshake should not have courtesies extended towards each other کیا آپ سوچ تے ہیں کہ Chief Justice of India اور بھارت کے پردھان منتری کی سا ویوہار دونوں کا ایک دوسرے کے پرتی ہونا چاہیے کیا ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرانا نہیں چاہیے کہ ایک دوسرے کے پرتی صدبھاو نہیں ہونا چاہیے this is the beauty of democracy تب ہی تو ہم دوسرے راشتروں سے اچھے ہیں رکھ کریں گے اگلی خبر کی اور اگلی خبر لکھنوں سے ہے جہاں LDA کی بڑی کاروائی سامنے آئی آپ کو بتا دیں کہ گونتی نگر میں ریسٹوروں کی بلڈنگ سمیں چھے عوید بیوستائق نرمار سیل کر دی ہے یہ کاروائی LDA اپا دیکش پرتمیش کمار کے نردیش پر کیا گیا LDA کی بڑی کاروائی چھے عوید بیوستائق نرمار سیل کیا گیا تو LDA کی بڑی کاروائی لکھنوں میں دیکھنے کو ملی جہاں پر چھے عوید نرمار بیوستائق نرمار بلڈنگ کو سیل کیا گیا خبر بجنور سے ہے جہاں چلتی ہوئی کار میں اچھانک آگ لگ گئی آگ لگ تی افراد تفریم مچ کار میں سوار تین لوگوں نے کھوٹ کر جیسے تیسے اپنی جان بچائی تو میں سوچنا پر پہنچی دمکل ویباگ کی ٹیم نے کڑی مشکت کے بعد کافی جد و جہد کے بعد آگ پر کابو پایا پورا ماملہ نظیب آباد تھانا کشتر کے جلال آباد اوور تو ایسٹی ایف نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے سائیبر کرائیم کرنے والے تبتی ناغرک کو گرپتار کر لیا ہے گاؤتم بدھ نگر سے ایسٹی ایف نے عبیوکت کو گرپتار کیا ہے جس کے پاس پاس پورٹ فرج آئی ڈی کمبوڈ آئی سم کار برامت ہوا ہے تو اگلی خبر یو پی کے ہاپور سے ہے جہاں ایک دبنگ کینٹین سن چالک نے ایک یو وق کی سریا لاتش وں پاس میں لگے سی سی ٹی وی کی میرے میں پوری گھٹ نہ قید ہوئی تو سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہو رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ کول تو بولٹن میں فیلال ابھی کے لئے بس اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کو دیکھنے کے لئے دیکھتے ہیں انڈیا وائس نمازکا